چار دھام یاترہ کا ودیوت روپ سے آگاز ہو گیا ہے ودیویدان کے ساتھ بابا کے دارنات کے کپاٹ کھل گئے ہیں صبح سات بجے بابا کے دارنات دھام کے کپاٹ کھلے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی بھی اس دوران وہاں پر موجود تھے ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ تھیں درشن دونوں لوگوں نے کیا صبح دس بج کر انتیس منٹ پر یمنوتری دھام کے کپاٹ کھلیں گے اور دوپہر بارہ بج کر پچیس منٹ پر گنگوتری دھام کے کپاٹ کھلیں گے جبکہ بارہ مائی کو بدرینات دھام کے کپاٹ کھلیں گے اور بڑی سنکھا میں ریجسٹریشن بھی ہوا ہے درشن آردھیوں کا اور آج پہلے دن بھی بڑی سنکھا میں درشن آردھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آج صبح سات بجے جب کدار دھام کپاٹ کھلا تو درشن کیا مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے ان کے ساتھ ان کی پتنی بھی تھی اور ویوستہ کی گئی ہے دیکھئے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کپاٹ کھلنے کے بعد درشن آردھیوں کی بھیڑ اور انہی درشن آردھیوں میں مکہ منتری بھی یہاں پر موجود ہیں مکہ منتری نے بھی درشن کیا اور ساتھی وہاں جو ویوستہ ہے اس کے بارے میں ہیلیکاپٹر سے پشپ ورشا بھی کی گئی اس دوران سی ام دھامی نے درشن کیا بھکت بڑی سنکھیا میں ہے وہاں پر انتظار رہتا ہے بھکتوں کو چار دھام کی آترہ کا اور آج جب کپاٹ کھلے تو خوشی کی لہر بھی دیکھی گئی کدارنات میں پہلے ہی دن کافی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے ریجسٹریشن بھی کافی زیادہ ہوا ہے لیکن انتظام جو ہیں اس کا جائزہ بھی لیا اس کی سمکشہ بھی مکہ منتری نے کی اور اس کے بارے میں جانکاری بھی لی الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ختم ہو گیا ہے بھکتوں کا انتظار چار دھام کی آترہ شروع ہو گئی ہے اور آج سات بجے کے دارنات دھام کی درشن شروع ہو گئے کپاٹ کھلنے کے ساتھ ہی یہ منتری دھام کے بھی آج کپاٹ کھلیں گے گنگوٹری دھام کے بھی آج کپاٹ کھلیں گے یہ منتری کے کپاٹ آج دس بج کر انتیس منٹ پر کھلیں گے جبکہ بارہ بج کر پچیس منٹ پر گنگوٹری کے کپاٹ کھلیں گے اور بدری ناد دھام کے کپاٹ بارہ مائی کو کھلیں گے ان دھاموں پر دن کا تاپاند زیرو سے تین ڈگری دلچ کیا جا رہا ہے رات میں پارہ مائنس میں پہنچ رہا ہے اس کے باوجود کہ دارنات دھام سے سولہ کلومیٹر پہلے گوری کن میں قریب دس ہزار شدھالو پہنچ چکے ہیں یہ بھی جو جانکاری مل رہی ہے اور تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان تصویروں کے ذریعے آپ دیکھیں کہ پہلے ہی دن زبردست بھیڑ بھکتوں کی یہاں پر درشن کرنے کے لیے چار دھام کی یاترہ کی شروعات ہو گئی ہے پورے سردھالووں کو تیر تھیاتریوں کو سردھالووں کو بہت اس کی پرتکشہ رہتی ہے اور آج یہ صبح دن آ گیا آج بابا کے کپاٹ کھل گئے ہیں اور بڑی چنکھیا میں بھکت گڑھ آئے ہیں اور سب کے لے جو بیوستائیں ہیں بیوستائیں بھی کی گئی ہیں پوشیس کری گئی ہے کہ سارے انتجام اچھے ہوں یاترہ اچھی طرح سے چلے سوچارو روپ سے چلے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو میں سب کا عویدنمن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں اور بھگوان بابا کے دار سے پراتنہ کرتا ہوں کہ سب کی یاترہ منگل میں ہو سب کی منو کامنائے پونوں ہو ہمارے پردھان منتری آدنی موڈی جی کے نام سے آج پہلی پوجہ یہاں پر ہو گئی ہے اور اس کے بعد بیدیوست روپ سے درسن بھی پرارم ہو گئے ہیں پوجہ پرارم ہو گئی ہے بابا کے دار کے اننے بھکتے ہیں ماننی پردھان منتری جی ان کے پردھان منتری بننے کے بعد بابا کے دار کا بھب اور دب نو نرمان اور پرنو نرمان کے کاری تین چلنوں میں یہاں پورے ہو رہے ہیں ہمارا پریہا سے آنے والے سمجھ میں جلدی یہ نرمان کاری پورے ہو جائیں اور جلدی یہاں کے لئے جو روپے کا سلانیاز پردھان منتری آدنی موڈی جی نے کیا ہے وہ بھی چالو ہو جائے جس سے کی سردھالوں کو تیرتیاتریوں کو یاترہ میں کوئی پریشانی نہ ہو ان کی یاترہ بہت کم سمجھ میں پوری ہو جائے